بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ آل سیدنا محمد وعالیہ سیدنا محمد وعالیہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنادین کرام الحمدللہ تمہا الحمدللہ ماہِ رجب المرجب کے اعمال اور فضائل ہم نے ماہِ رجب المرجب کے آغاز میں ذکر کیے تھے اور اس کا مقصد تھا کہ سبحان اللہ آپ حضرات کو ماہِ رجب المرجب کی فضیلت اہمیت سے آگاہ کرنا اور اسی طریقے سے اس کے اعمال اور اس کے اندر کیا کیا نیک اعمال کیے جائے الحمدللہ اس کا احتمام کروانا تھا اب الحمدللہ ماہِ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تمہارا کا بطالہ ہم سب کو ماہِ رجب المرجب اور ماہِ شعبان المعظم کی برکات کو نصیب فرمائے پیارے کریم آقا علیہ السلام سبحان اللہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا رب العالمین تو ہمیں ماہِ رجب المرجب کی برکات نصیب فرمائے ہمیں ماہِ شعبان المعظم کی برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو سبحان اللہ رمضان المبارک تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے ادنی کرم سبحان اللہ ماہِ رجب المرجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان المعظم سہراب کرنے کا مہینہ ہے اور سبحان اللہ رمضان مبارک نیکیوں کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اسے کاٹنے کا مہینہ ہے ناظرین اکرام سبحان اللہ آپ نے رجب المرجب میں خوب نیک عامل کیے ہوں گے اور نیک عامل کا بیج بودیا ہوگا اب یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم یہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین جب بھی کوئی نیک عامل کیا کرتے تھے تو سبحان اللہ پھر گر گر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہم نے یہ عامل تو تیری توفیق سے کر دیا ہے اب یا رب العالمین اسے شرف قبولیت نصیب فرما دے وہ اسے گر گر آ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے اللہ کریم ہمیں بھی وہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے رضوانے کرام ماہ شعبان المعظم کی بے شمار برکات ہیں پیارے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سیدہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ماہ رمضان مبارک سے پہلے اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا کہ شعبان المعظم میں آقا علیہ وسلم کسرت سے روزے رکھا کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں شعبان المعظم سبحان اللہ اس کی نسبت میری جانب ہے کیونکہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راجب شہر اللہ راجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان منی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے ناظرین اکرام جس کی نسبت جس مہینے کی نسبت میرے کریم آقا علیہ السلام کی جانب ہو جائے تو امتی کے لیے تو یہی کافی ہے یقیناً آج ہمارے جس مہینے کے اندر جس مہینے کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے کسی نیک اور صالح انسان کے ساتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس مہینے میں فلان کی یوم پیدائش ہے فلان کا یوم وصال ہے فلان کا مطلب اس کی نسبت کی برکات بھی حاصل کرتے ہیں خاص طور پر دیکھ لیں جس طرح ماہ رمضان مبارک ہے سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار ہے حج کا مہینہ ہے ماہ زلحجہ سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا شعبان منی شعبان میرا مہینہ ہے اب میری آقا علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کر کے امت کو اس مہینے کی اہمیت بتلا دی کہ میرے امتیوں سبحان اللہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس مہینے کی نسبت جس کی طرف میں اپنی جانب کر رہا ہوں تو تم اس مہینے میں خوب قصر سے نیک آعمال کرو ہو سکتا ہے تم نے رجب المرجم میں بھی نیک آعمال نہ کیے ہو ہو سکتا ہے کہ تم کسی معاملات کے اندر علج گئے ہو تو اب آؤ سبحان اللہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں کہ سبحان اللہ شعبان المعظم میں بھی نیک آعمال کرنا شروع کر دو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے آنے والی زندگی میں اس کی برکات نصیب فرمائیں گے ناظرین کرام ماہ شعبان المعظم کے ویسے تو بے شمار اعمال ہیں بے شمار وظائف ہیں لیکن ناظرین کرام بی پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے مزرگان دین کے عمل کو آپ کے سامنے صحابہ ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھیں اور تابعین کو دیکھیں تابعین کو دیکھیں اولیاء اللہ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہم نے دیکھا تو وہ کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام بھی کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے صحابہ بھی آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس سے تابعین تابعین اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اللہ کی نافرمانی والے اعمالوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے ہر وہ عمل جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس سے بچ جانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو میں اور آپ بھی ماشاءاللہ جس طریقے سے رجب المرجم میں ہم نے اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچنے کی کوشش کی تو اس مہینے میں بھی ہم نے کسرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا ہے اور برائی والے اعمالوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ نادر نکرام آپ نے اور میں نے اس مہینے کے اندر پنج وقتہ نماز کی پابندی تو کرنی ہی ہے الحمدللہ وہ کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نادرین کرام اب آہستہ آہستہ دو عمل اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیجئے کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے تو فرمایا یا تقرب علیہ بن نوافر تو تم سبحان اللہ نوافر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو تو اب آپ نے خاص طور پر اشراق کے نوافر ادا کرنا ہے اور ابوابین کے نوافر ادا کرنا ہے کیونکہ ہم نے رمضان مبارک کے لئے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے ریڈی کرنا ہے تاکہ رمضان مبارک میں بھی ہم پھر اشراق اور ابوابین کے پابند ہو جائیں اور پھر رمضان مبارک کے بعد ان عامال پر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے یہ دو عمل کی آپ نے پابندی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یومیا آپ نے اگر یہ نہیں آتا تو آپ نے اس طریقے سے کہہ دینا ہے اس طریقے سے حدیث مبارکہ میں استغفار کے اس میں کلمات میں بہت سارے کلمات موجود ہیں اس میں یہ بھی ہے تو آپ ان میں سے بھی کوئی عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں خاص طور پر اس مہینے کی جو پندروی شب ہے نصف شعبان ہے اس کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے اور پندروی شعبان سے پہلے آپ کو انشاءاللہ ماہ شعبان معظم کی پندروی شب کی فضیلت اور اہمیت سے بھی آگا کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے تو آج کی نشست میں آپ کو سبحاناللہ ماہ شعبان معظم کی چھوٹی سی فضیلت وہ دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان معظم میں سبحاناللہ قسرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ازادی کے پروانے نصیب فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر انشاءاللہ مدنی کرا بقیہ فضیلتیں اور اہمیتیں انشاءاللہ نیکس میڈیو میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عامال پر استقامت نصیب فرمائے اور قسرت سے نیک عامال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جدت دیجئے گا اپنے مزبان محمد فرحان صدیقی کو مرمیگم یوکے سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرت